بسم اللہ الرحمن الرحیم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور امت عجابت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ایک امت دعوت ہے ایک امت عجابت ہے امت عجابت وہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی و شریعت کو اور آپ کی رسالت کو ختم نبوت کو مانا دوسرے الفاظ میں مسلمان جو ہیں وہ امت عجابت میں ہیں اللہ نے ہمیں امت عجابت میں پیدا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناتے سے اللہ تعالیٰ کے طرح سے احکامات ہم پر جو فرض ہوئے ہیں ان کو زندگی میں بجالانا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور جب ان پہ ہم احکامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اس دنیا میں چلیں گے تو اس میں دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیات پانچ چیز اوپر ہے کہ اس چیز کی گوائی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں وعقام صلی اللہ اور نماز قائم کرنا وعیطاء الزکاة اور زکاة ادا کرنا والحج اور حج وسوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا یہ مخاری اور مسلم میں روایت ہے اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی بڑے پیارے انداز کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جس طرح پیارے ہیں اس طرح عام فہم بھی ہیں اور امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو مثالیں دی ہیں وہ آسان سی مثالیں دیئے لیے اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تشبیح دے کر ایک خیمے کے ساتھ ایک بیلڈنگ کے ساتھ ایک مکان کے ساتھ تشبیح دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاعت کی ہے کہ جس طرح ایک خیمہ ہے یا ایک مکان کی چھت ہے اور اس چھت کے جو پانچ ستون ہوتے ہیں چار کونوں میں ہوتے ہیں اور ایک درمیان میں ہوتا ہے جو درمیان والا ہوتا ہے تو اس پہ تو وہ پورا خیمہ کھڑا ہوتا ہے باقی سہارے کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی کونے کا ستون اگر گرا دیا جائے تو یا ہٹا دیا جائے تو اس طرف سے وہ خیمہ جگہ ہوتا ہے آج کے دور میں یہ تینڈ سروس جو ہے اس سے یہ بات آسانی سے ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ جو کنوپی لگاتے ہیں اور کنوپی کے درمیان میں ایک وہ ڈنڈا کھڑا کرتے ہیں اور چار کونوں میں چار ڈنڈے لگاتے ہیں جس کی وجہ ہوتا ہوتا ہے لیکن اگر درمیان والا اگر ہٹ جاتا ہے یا ہلتا ہے تو پورا خیمہ ڈامنڈول ہو جاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال پیارے نبی نے دیا ہے کہ اسلام کی جو ہے نا مثال ایک خیمہ کی طرح ہے ایک امارت کی طرح ہے اور اس کی جو درمیانی جو ستون ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یعنی اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ہے اور باقی چانوں کنوں میں نماز ہے زکاة ہے حج ہے اور روزہ ہے ان سب پہ عمل پیرا ہونا جو انسان ان سب ستونوں کی مکمل طور پر رہائط کرے گا اور ان کی تعمیر کرے گا ان کی حفاظت کرے گا وہ انسان گھویا کے پورے کا پورا فسل میں کافہ کے تات پورے کے پورے اسلام میں آ گیا ہے اس کے لئے کامیابی ہے اور اگر جس نے اس میں کسی ایک میں بھی کمی کی اب قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ کے تو انسان دائر اسلام میں آ گیا اب دائر اسلام میں آنے کے بعد باقی جو چار ستونیں ان میں نماز ہے اب نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے انشاءاللہ اس پہ مزید وضاعت کے ساتھ اگلے ایک لیپ میں بات ہوگی انشاءاللہ تو اسی طرح روزہ ہے زکاة ہے حج ہے ان سب پہ انشاءاللہ تفصیلاً ایک کر کے بات ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھنے اور سمجھنے کی تفصیل کتاب فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی تفصیل کتاب